ملتان اشتاق اور دیگر افسران بھی اس دوران ان کے ہمراہ تھے منیجر واق منظم منظور برٹ اور ایسے چو واق ایرم حنیف بھی اس دوران وہاں موجود تھی ارپی ام ملتان کیپٹنڈ ریٹائیڈ محمد صحیل چودری نے واق کے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا اس موقع پر منیجر واق منظم منظور نے مختلف شعبوں کے حوالے سے بریفنگ دی منیجر واق نے بتایا کہ انصدا تشدد مرکز براہ خواتین تشدد کا شکار خواتین کی داد رسی اور انہیں تحفظ فرام کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے اس ادارے کو خواتین پر تشدد کی روک تھام اور تشدد کا شکار خواتین کی داد رسی کے لیے مزید موثر انداز میں کام کرنے کے لیے عوام شعور اور آگاہی کے لیے بھرپور مہم بھی چلائی جا رہی ہے ارپی ام ملتان نے کہا کہ معاشر میں خواتین پر تشدد کے رجحان پر قابو پانا بہت ضروری ہے خواتین کو حراسہ کرنے کے واقعات کا تدراک کیا جائے انہوں نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ یہاں آنے والی خواتین سے عزت سے پیش ہے اور ان کے مسائل توجہ سے سن کر حل کریں سی پیو ملتان منصور الحکرانہ کا اس موقع پر کہنا تھا کہ خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے واقع انصداد تشدد مرکز برائے خواتین اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ ہے جو مظلوم خواتین کو اخلاقی قانونی تحفظ اور طبیم داد کی مفت سہولیات فرام کرتا ہے بیٹھک نیوز ایڈی سے جڑے رہنے کے لیے چینل سبسکرائب لائک اور شیئر کریں گھنڈی کا نشان پریس کرنا نہ بھولیں گھنڈی کا نشان پریس کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئے ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے گی